بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستای میرے پاکستانیوں ہمارا مقصد یہ بریفنگز کا جو عوام کے سامنے ہم کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو مسلسل آگاہ کریں کہ یہ جو کرونا کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے ابھی کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں جس طرح ساری دنیا میں یہ ایک نیوز کے اوپر صرف ایک ہی چیز ہے کرونا اور یورپ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں امریکہ میں جیسے حالات ہیں تو جو ایک نئی چیز چل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ اب وہ ملک جدر دن میں پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ جدر تقریباً دو ہزار سے زیادہ دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں اب جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ایک طرف ہم نے کرونا سے بچانے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور دوسرا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں معاشری طور پہ جو لوگوں کے حالات اب مشکل حالات میں گھروں میں باندھ ہیں تو یہ ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے کتنا لوگ ڈاؤن کم کیا جائے کتنا لوگ ڈاؤن کھولا جائے اور پھر کرونا سے بھی اپنے لوگوں کو بچایا جائے تو یہ ساری جگہ پہ چل رہا ہے اور ان ملکوں نے جدر ابھی بھی کئی پانچ سو چھے سو لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے بھی اب لوگ ڈاؤن کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ کمی لے کے آئیں کئی چیزیں کھول دی ہیں دکانیں کھول دی ہیں آہ آ 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 سے آہ آہ بدقسپتی سے فوت ہو چکے ہیں اب اس کا پھر سے مقابلہ کرنے ان ملکوں سے امریکہ میں جہاں چالیس ہزار لوگ آہ اس وقت مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے اور آہ اٹلی سپین جہاں بیس تیس ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب آہ یہ ملک سوچ رہے ہیں کھولنے کا لوگ ڈاؤن کام کرنے کا وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں آہ یہ لوگ ڈاؤن چل نہیں سکتا آہ انڈیفرٹلی مطلب کہ آہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد یہ آہ کابو پا جائیں گے اس کے اوپر کسی کو بھی نہیں پتا آج جو بھی دنیا سوچ رہی ہے آج جو بھی وہ سوچ رہی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا دو مہینے کے بعد کیا ہوگا اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج نیچے بھی آ گیا کیسز نیچے بھی آ گئے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک مہینے کے بعد پھر اوپر جا سکتے ہیں تو اس لیے ساری اب قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو لوگ ڈاؤن کر کے بچانا ہے اس آہ آہ وائرس سے لیکن دوسری طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں احلات بھی اس طرف لے کے جائیں کہ ہمارا کوئی ہماری مرچلنا شروع ہو تو میں آپ پاکستان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے آہ فیصلہ کیا کہ سیمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں اور سیمنٹ انڈسٹری پہلے وہ ہم نے کھولی سیمنٹ انڈسٹری پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور یہاں حماد ازر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو جو صبح بیٹنگ ہوتی ہے آہست عمر کرتے ہیں یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر پنچ جو کا ہے کمانڈ آن آپریشن کا اس کے اندر سارے صبحوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں یورپ میں امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی جس طرح مشکل میں آپ بھس گئی ہے اور حالات برے ہیں ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور غربت اور بھوک سے تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑا ہے اور اس لیے ہم اپنے ملکیے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپ اس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اسدوبر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں سارے سکھوں سے کوارڈنیشن کر کے چل رہے ہیں ہم آدھ آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے جو ہمارے پاکستانی باہر بھسے ہوئے ہیں اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو جلدی ملک میں نہیں لا سکتے اس کے لیے موئید آپ کو بات کریں گے ڈاکٹر فیصل آپ سے جو کہ اس وقت کرونا کے کس طرح پاکستان میں آہ آہ جا رہی ہے اس کا آہ اس کا جو پھیلاو ہے وہ کیسے جا رہا ہے اور ڈاکٹر فیصل آہ کہ یہ بھی کہ آگے اگلے مہینے تک کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہوں گے اور ڈاکٹر سانیہ نشتر سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جو متاثر ہوئے ہوئے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو اس میں جو ہم ڈونرز ہیں ہمارے بڑے لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہم کدھر مدد کر سکتے ہیں تو ہم ایک پورا پوٹل اپنا احساس احساس راشن پوٹل جو ہم اب لانچ کیا ہے احساس راشن پوٹل اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں غریبوں کے لیے جو خیرات دینا چاہتے ہیں جو کمپنیز جو ملٹی نیشنلز جو بھی مدد کرنا چاہتی ہیں ایک طرف وہ دینا چاہتی ہیں اور دوسری طرف ہم جو مستق لوگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو بڑا اس کو متنازہ کیا جا رہا ہے جو ٹائگر فورس ہے ہماری اس ٹائگر فورس یہ رضاکار فورس ہے ان کو کسی کو پیسے نہیں ملیں گے ایک تو مجھے اپنی اپوزیشن پہ کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے وہ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کوئی پیسہ اپنی بھولڈ ہے یہ رضاکار فورس ہے یہ پیسے نہیں یہ یہ ملک میں جذبہ رکھ کے آئے ہیں یہ لوگ یہ ہماری مدد کریں گے یہ جن کو ہم نہیں پہنچ سکتے یہ پہنچا کے لوکیٹ کریں گے کون سے لوگ ہیں جو جو مستق ہیں اور ان کو بھی پورٹل پہ ڈالیں گے ان کو کام ہوگا پیسے ان کو نہیں دیں گے یہ ان کو پورٹل پہ ڈالیں گے یہ جو ہمارا بن رہا ہے جو کوڈنیٹ کرے گا جو جو کنیٹ کرے گا جو بھی پیسے جو بھی آہ 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 راشن دینا چاہتا ہے اور جو جو مستق لوگ ہیں یہ صرف ان کو کٹھا کریں گے کوئی اس پہ یعنی صرف یہ سبجے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہماری رضاکار فورس ہے یہ صرف ملک میں مدد کرے گی تاکہ آہ اثرات جو لوگ ڈاؤن کے ہیں یہ بڑے آہ لوگوں کے اوپر خاص طور پر جو آہ ہمارا کمزور طبقہ اس کے بڑے مشکل حالات ہیں تو ان کی مدد کے لیے میں دوسری چیز جو بات کرنا چاہتا ہے آج وہ اس کے پر بھی کئی جگہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ باقی مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دیئے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ایک ازاد کا ہونا ہے مجھے بڑا برا لگا جب میں نے دیکھا کہ ہماری پولیس ڈنڈوں سے مار رہے ہیں جو لوگ لوگ ڈاؤن کو توڑ رہے تھے کئی شہروں کے اندر ڈنڈیں مار رہے ہیں لوگوں اور پھر میں نے تصور کیا کہ ہمارا رمضان ایک عبادت کا واقع ہے ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے عبادت عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب وہ لوگ 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 لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرح اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی یہ ایک ازاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی ازاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور ازاد معاشرے میں لوگ اپنی ازادی اپنی ازاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے میں آج یہ ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ سارا ملک لڑا ہے یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں طاقت وار کمزور میں یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے تب جیتی جائے گی اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں پھر ہم جیلوں میں لوگوں ڈالتے ہیں یہ ازاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی سو ہم کیا کرنے لگے ہیں اور ہم نے کیا ہے ہم نے اس علماء سے ملاقاتیں کی ہم نے پہلے ان سے بڑی دیر تک مشاورت کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر آر فلوی نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ایک پورا ایک تیہ کیا کہ کیا شرائط ہوں گی جس طرح جن شرائط کے اوپر ہم مسجدیں کھولیں گے بیس نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا اور اس میں یہ ہے کہ ہم دو ساری جو ہم فیکٹریاں کھولیں گے یا جو ہم یہ کنسٹرکشن میں کھولیں گے ہر کو ہم نے کہا ہوا ہے جو جو بھی جو بھی فیکٹری کا مالک ہوگا یا جو کنسٹرکشن سائٹ کا جو بھی انچارز ہوگا ہم نے سب کو کے لیے ایس او پیز یعنی ہم نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ کیا کیا کنڈیشنز آپ کو فالو کرنے پڑے گا ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ جب اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ یہ ان کو سٹیپس لینے پڑے گے جو بیس نکات ہیں آہ میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں لیکن اگر آپ نے مسجد پہ جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا ہے اور اگر خدا نہ خاستہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا اور اگر یہ پھیلتی ہے آہ 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 رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ آہ یہ وائرس پھیلتی ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھ ہمیں اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو بیس نقات کے اندر کہ اگر یہ آہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا ہمیں بند کرنی پڑے گا اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں دران ہیں تو اس لیے میری امید یہ ہے کہ جتے بھی ہمارے جو بھی آہ مسجدوں میں جائیں گے پوری طرح ان ان کنڈیشنز کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے ابھی جو اسد عمر نے بھی بات کی کہ کوئی بھی بائیس کروڑ لوگوں کو اگر آپ آپ بند کتنی دیر کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں جو دنیا میں ٹیسٹنگ کریں تو کس کس کی ٹیسٹنگ کریں لیکن یہ جو آپ سسٹم بڑا پرفیکٹ کیا اور دیکھیں یہ ہم ہم خود دنیا کے بھی ایکسپیرنس سیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے سسٹم کے جیسی یہ جو ٹریک کرتا ہے اور پھر ان کو آئیسولیٹ کرنا ہے ہماری کامیابی اس میں ہوگی اور یہ جب میں پھر سے دوراتا ہوں گی ٹائگر فورس کے پر پتہ جی یہ کیا آپوزیشن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے پر کیا اعتراض ہے کیونکہ رزاکار تو انگرنڈ کی اندر بھی انہوں نے ڈائی لاک رزاکار انہوں ہیں کٹھے کر لی ہیں جبکہ ان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے سسٹمز کیسے ہیں ان کی ادارے کے سے کیسے مضبوط ہیں ہمارے مقابلے میں اور انشاءاللہ ایک دن ہم ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے لیکن رزاکار کا تو اس کی ضرورت ہے کہ جب آپ ٹریک کریں گے لوگوں کو یہ جو ٹریک کرنا ہے وہ آپ کی ایڈمسٹریشن کیا کیا کرے گی انہوں نے ملک بھی چلانا ہے ایڈمسٹریشن بھی کرنا ہے تو اس لیے رزاکار کی بھی ضرورت ہے لیکن ہم ساری قوم کی جتنے بھی ادارے ہیں فوج ہے ہماری ایڈمسٹریشن ہے ہم پلٹیکل لوگ ہیں ہم سب کو انوالو کریں گے لیکن رزاکار کا مقصد ایک یہ ہوگا اور دوسرا آہ سانیہ جو آپ آہ بریفلی ایکسپلین کر دیں کہ یہ بھی جب ہم یہ پورٹل جو لانچ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ لوگ جو مستق ہیں جن کو ہم مس کر چکے ہیں اور اس وقت کیونکہ ہم نے لوگ ڈاؤن کی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اب بہت ہر طبقے کے اندر ہر ہر علاقے میں لوگ متاثر ہیں اس وقت تو گورنمنٹ تو سب تک نہیں پہنچ سکتے ہمارے پاس تو ڈیٹا بھی اتنا نہیں ہے تو ادھر ہمیں یہ رزاکار بھی چاہیے ہوں گے جو کہ اگر بتائیں آپ کے پورٹل میں جائیں کہ یہ محلہ ہے یہ علاقہ ہے یہاں لوگ مستق ہیں تاکہ جو بھی آہ جو ڈونرز ہوں جو جو خیرات کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر ہم اکٹھا کر دیں دونوں کو پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جب زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب فلٹ آیا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک ہی جگہ سب لوگ پہنچ جاتے تھے جب زلزلہ آیا تو میں اگلے دن بالا کوٹ گیا کیونکہ سب نے کہا بالا کوٹ میں بہت بڑا تباہی مچھی ہے تو مجھے یاد ہے کہ بالا کوٹ آہ کا تین میل تین میل کا ایک آہ ٹرافک جیم ہوا ہوا تھا کیونکہ سب ہی وہاں پہنچ گیا ہے بالا کوٹ اور پھر ہمیں باغ میں پتا چلا کہ کئی علاقے تھے جہاں بچارے لوگ اتنا برا حال تھا کہ وہ ٹرک لوٹے شروع آہ کر دیئے تھے اور انہیں بھوکے تھے تو تب میں نے سوچا اور پھر فلڈ میں بھی یہ ہوا وہاں کئی جگہ لوگ راشن بیچنا شروع ہو گیا اتنا زیادہ پہنچ گیا اور دوسری طرح لوگ بھوکے تھے تو تب میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک آہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ جتنے بھی اور اس ملک میں بہت لوگ خیرات دیتے ہیں تو ان ساروں کو جو مستق لوگ ہیں اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرہ کا ڈیٹا بیس ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آہ کہ واقعی وہ مستقی ہے یا نہیں اور دوسری طرح جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کٹھا کر دیں گے گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے کٹھے کرنا گورنمنٹ ان کو کٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتا کدھر تاکہ آہ لوگوں کے لئے آسانی ہو اب میں چاہوں گا کہ آہ حماد ازہر آہ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں آہ ایک تو ہمارا احساس آہ جو کیش پروگرام ہے لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمارے وہ مزدور جو کہ اور جو دہاری دار جو ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اور وہ جو چھوٹی بزنس سپول اور میڈیوم جنہیں کہتے ہیں جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہو تو ان کے لیے حماد ازہر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے لیے پلان بنا رہے ہیں لیکن میں جو ہمارے باہر پاکستانی میں میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا احساس ہے لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے احساس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں جو بھس کہہ ہیں وہ بڑی مشکلوں میں ہیں اب مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے کیونکہ آہ آہ ان ملکوں کے اندر جدر یہ میڈلیس میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے ادھر اس آہ لوگ ڈاؤنز وہاں لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس مشکل یہ ہے کہ اس وقت آہ ہمیں خوف یہ ہے اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ آہ ہم اتنی زیادہ ہمارے پاس فسیلٹیز قارنٹین کی نہیں ہوگی اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے سارا بات ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے گئے ہیں آخر میں آہ صرف آہ پھر سے اپنی قوم کو ایک جیس کا احساس تلوانا چاہتا ہوں کہ آہ جب بھی مشکلات آتی ہیں کسی قوم کے اوپر تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے اور یہ جو اس وقت یہ جو کرونا وائرس ہے یہ دنیا میں جس طرح پھیلی ہے ہر ملک کا امتحان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو ٹی وی کے اوپر آہ ساری دنیا میں کرونا کے اوپر ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور میں آہ جب بھی اللہ کرے جب بھی یہ وائرس کنٹرول ہوتی ہے یا دنیا اس کا اس کو فتح کر لیتی ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ملک نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اس کا مقابلہ کیا انسان انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہے یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے کمزور طبقے کے لیے وہ طاقت بار جس طرح مدینہ کی ریاست میں میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کرواتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی وہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی جو فلائی ریاست تھی جدر کمزور کی ذمہ داری ریاست نے لی تھی اور جدر جب مہاجر بلکل کسی چیز کے بغیر پہنچے تھے مدینہ تو انسار نے ان کی ذمہ داری لی تھی یعنی کہ مشکل وقت میں انسانیت دکھائی تھی ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے دنیا کا بھی ٹیسٹ ہے ہمارے سے وہ ملک جن کے پاس کتنے وسائل ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں آج اور ہمارے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہوگا اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں کیا ہم ایک وہ قوم ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور جو مدینہ کی ریاست یعنی کہ ایک اسلامی فلائی ریاست جس میں انسانیت ہے جس میں احساس ہے تو یہ یہ ہمارا امتحان ہے اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ جب بھی یہ وائرس ختم ہو یا اس پر قابو پائیں کہ اس ملک میں غربت نہ بڑھ جائے اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جہاں ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہمیں پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں آج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس اتنا خطرہ نہیں جتنا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں ہم نے یہ جو سمگلنگ کا ایک آرڈنس لے کے آئے ہیں سمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈنس لے کے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی لوگوں کے اوپر اس مشکل حالات کے کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا زخیرہ اندوزی کی سمگلنگ کی ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہو اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے ساری قوم مل کے ان کی مدد کریں پاکستان پائندہ بات میرے پاکستانیوں ہمارا مقصد یہ بریفنگز کا جو عوام کے سامنے ہم کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو مسلسل آگاہ کریں کہ یہ جو کرونا کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے اب ہی کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آہ جس طرح ساری دنیا میں آہ یہ ایک آہ نیوز کے اوپر صرف ایک ہی چیز ہے کرونا اور یورپ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں امریکہ میں جیسے حالات ہیں تو جو ایک نئی چیز چل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ اب وہ ملک جہاں دن میں پانچ پانچ سو لوگ مار رہے ہیں آہ اور امریکہ جہاں تقریباً دو ہزار سے زیادہ دن میں لوگ مار رہے ہیں وہاں اب جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ایک طرف ہم نے کرونا سے بچانے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور دوسرا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں معاشری طور پہ جو لوگوں کے حالات اب مشکل حالات میں کبروں گھروں میں باندھ ہیں تو یہ ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے کتنی آہ کتن لوگ ڈاؤن کم کیا جائے کتن لوگ ڈاؤن کھولا جائے اور پھر کرونا سے بھی اپنے آہ اپنے لوگوں کو بچایا جائے تو یہ ساری جگہ پہ چل رہا ہے اور ان ملکوں نے جدر ابھی بھی کئی آہ پانچ سو چھ سو لوگ دن میں مار رہے ہیں انہوں نے بھی اب لوگ ڈاؤن کے اندر آہ فیصلہ کیا ہے کہ کمی لے کے آئیں کئی چیزیں کھول دی ہیں دکانیں کھول دی ہیں آہ 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 میں جہاں چالیس ہزار لوگ اس وقت مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے اور اٹلی سپین جہاں بیس تیس ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ ملک سوچ رہے ہیں کھولنے کا لوگ ڈاؤن کام کرنے کا وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں یہ لوگ ڈاؤن چل نہیں سکتا مطلب کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد یہ قابو پا جائیں گے اس کے اوپر کسی کو بھی نہیں پتا آج جو بھی دنیا سوچ رہی ہے آج جو بھی وہ سوچ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا دو مہینے کے بعد کیا ہوگا اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج نیچے بھی آ گیا کیسز نیچے بھی آ گئے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک مہینے کے بعد پھر اوپر جا سکتے ہیں تو اس لیے ساری اب قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو لوگ ڈاؤن کر کے بچانا ہے اس آہ آہ وائرس سے لیکن دوسری طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں احلات بھی اس طرف لے کے جائیں کہ ہمارا کوئی ہماری مل چلنا شروع ہو تو میں آپ پاکستان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے آہ فیصلہ کیا کہ سیمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں اور سیمنٹ انڈسٹری پہلے وہ ہم نے کھولی سیمنٹ انڈسٹری پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور یہاں حمادہ ذہر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو جو صبح بیٹنگ ہوتی ہے اسد عمر کرتے ہیں یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر بن چکا ہے کمانڈ اور آپریشن کا اس کے اندر سارے صوبوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں یورپ میں امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی جس طرح مشکل میں اب بھس گئی ہے اور حالات برے ہیں ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور غربت اور بھوک سے تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑا ہے اور اس لیے ہم اپنے ملک کی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپ اس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے سانیاں پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اسد عمر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں سارے صبحوں سے کوارڈنیشن کر کے چل رہے ہیں ہم آدھ آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے جو